بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے میں از ایک چیل سپیشلیس میو ہسپیٹل میں کام کر رہا ہوں آج ہم جسے مماری کے متعلق بات کریں گے نمونیاں یا چھاتی کا خراب ہونا نمونیاں جب سے انسانی عبادی وجود میں آئی ہے تب سے نمونیاں کا وجود بھی اس جگہ موجود ہے کچھ مماریاں جو شروع دن سے انسان کے ساتھ ساتھ چلتی آئی ہیں ان میں ڈیڈیا اور نمونیاں ہیں جو کبھی بھی آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی نمونیاں چھاتی کی انفیکشن کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جراسیم ہوا میں پھیر رہا ہے وہ آپ کے ناک اور موں کے ذریعے پہلے گلے میں آئے گا گلے میں انفیکشن کرے گا اس کے بعد وہ چھاتی میں چلا جائے گا وہ چھاتی میں انفیکشن کر دے گا گندے ہوا دوئے سیگرٹ مٹی سے نمونیاں کی شکایت بہت بھٹ جاتی ہیں جن بچوں کا وزن کام ہوتا ہے کہ کوئی مدافعیت کام ہوتی ہے ان میں بھی نمونیاں کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں جن بچوں کے اندر فیملی ہسٹری ہوتی ہے دمے کی یا کوئی الرجی ہسٹری ہوتی ہے ان میں بھی نمونیاں کے چانس عام پپولیشن کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ نمونیاں کو اتنا سمپل نہ سمجھیں اس کا پروپر علاج کریں نمونیاں کی علامات کی اندر بخار کا ہونا جسم میں درد ہونا چھاتی میں درد ہونا سانس کا تیز ہونا چھوٹے پچوں میں نتنوں کا پھولنا گلے کے اندر سانس لیتے ہوئے گھڑے کا پڑھنا ہوتا ہے جب ہماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بچہ دودھ پینہ بھی چھوٹ دیتا ہے وہ بلکل نہ ڈھال ہو کے لیٹ جاتا ہے نمونیاں ایک مکمل طور پر قابل تشخیص اور قابل علاج مرض ہے لیکن اس کی احتیاط یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی علامات جیسی علامات ظاہر ہوں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اس میں ڈاکٹر اس کی چھاتی کا معنیہ کرے گا اس کے سانس کی رفتار کو دیکھے گا وہ چھاتی کو اندر انفیکشن کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گا کہاں کہاں بھی انفیکشن کی پائی جاتی ہے تو اس کی پروپر انٹی بیٹک اور پروپر علاج سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ بچے جو دیر سے علاج کے لیے آتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے سی انفیکشن تھی پس پڑ جاتی ہے پھر وہ پس لنگ سے نکل کے پورے جسم میں کامل ہو جاتی ہے دماغ میں خون میں ہر جگہ وہ انفیکشن چلی جاتی ہے پھر اس میں اتنا زیادہ سیپسس ہو جاتا ہے کہ صورت بھی انٹی بیٹک بھی اثر نہیں کرتی تو ایک سمپل سا مائز اس کا علاج مجود ہے لیکن اس کے علاج میں دیر کرنے کے وجہ سے بہت سی مواد واقع ہو رہی ہیں اس ٹائم میں اگر پاکستان میں دیکھیں تو جو ٹاپ فائف بماریاں جسے مواد ہو رہی ہیں وہیں نمونیا اور ڈیریا سری فریست ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے بینگ ڈاکٹر اور پیرنٹس کہ ہم جیسے ہی بچے کو علامات ہو سانس خراب ہو اس کو خانہ پینے میں متشواری پیش آئے کوئی بخار ہو ہم فوراں سے ڈاکٹر سے رجوع کروائیں اگر ڈاکٹر اڈوائز کرتا ہے تو چیسٹ ایکسے کروائیں وہ جو اس کی علاج کے لیے انٹیبیٹی یا جو بھی نوبلیزیشن ہے اس کو لیں جس بماری کا سو فیصد علاج موجود ہے انہیں کہ ہم دیر کر دیں گے تو وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ وہ جسم کو انوالف کر دیتا ہے تو بچہ کی مواد واقع ہو جاتی ہیں تو احتیاط بہت ضروری ہے اس کے اندر جیسے موسم چینج ہو رہا ہے سرزی کا موسم ہے جسم کو کور کر کے رکھیں ناک کو مو کو ڈھام کر رکھیں بزار کی چیزوں سے پرہیز کریں صبح شام گرم پانی پینے کو معمول بنائے پنا سیگرٹ سے پرہیز کریں دوہیں سے پرہیز کریں کوئی جو حکومت پاکستان فری آف کورس سب کو ویکسینیشن لگاتی ہے بچپن میں بلکہ گھرگاہ جا کے لگواتی ہے وہ ویکسین لگوائیں کہ جن بچوں میں ویکسین لگی ہوتی ہے ان بچوں کی اندر نمونیاں کے چانس بہت کام ہو جاتے ہیں تو سب پیرنٹس سے ہی کور ڈاکٹر سے بھی گزارش ہے جب آپ کو لگے کہ بچے کی سانس کی رفتار تیز ہو گی ہے تو فوراں سے کسی چیل سپیشلی اس کے پاس بجوائیں کیونکہ بلوں کے ڈاکٹر میں بچوں کے ڈاکٹر کے علاج میں فرق ہوتا ہے جو دوائیات آپ بڑے پیشنٹس کو دیتے ہیں وہ بچوں میں نہیں دے سکتے اگر وہی دوائیات دینی ہے تو اس کی مقدار وہ طریقہ دینے کا وہ مختلف ہوتا ہے اگر بچہ ٹائم پہ آ جائے تو اس کو پراپر ڈوز میں میڈیسن دی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہوم ٹو ایک میسیج یہی ہے جس بچے کا بخار ہو جس کا سانس خراب ہو جس کو دمے کا مسئلہ ہو وہ فوری طور پہ ہسپتال میں تشریف لائیں وہ جن گھر میں جو لوگ سیگرٹ پیتے ہیں ان سے سیگرٹ پینے سے پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ سیگرٹ کا جو دوائی ہے وہ بچوں کو متاثر کرتا ہے اس دوائی سے سیگرٹ باب پی رہا ہے پر اسے دوائی سے چھاتی بچے کی خراب ہو رہی ہے پھر میں کوئی کارپٹ ہے کوئی جانور رکھا ہوا ہے اسے بچے سے دور رکھیں کوئی جتنا دوائی اور جتی مٹی بچے کی چھاتی میں جائے گی یہ سب عوامل اس کے نمونیاں میں ہوں گے اور آخر میں بچے کی خراب بہتر رکھیں جن بچوں کی خراب میں کمی ہوتی ہے ان کی قوت مدافعیت کم ہوتی ہے ان میں نمونیاں کا چانس بڑھ جاتے ہیں اور نمونیاں سے موت کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اچھی خراب اور علاج اور ویکسین یہ تین چیزیں ہی بچے کو نمونیاں سے بچا سکتی ہیں شکریہ